اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ وسلم على محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد حضرات ایک عبارت اکثر و بیشتر زبانوں پر ایک حدیث کے نام سے رائج ہے جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس کو حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں اتقو موازعت تہم اس کا مطلب تو دین سے میل کھاتا ہے اور دین و شریعت کی روشنی میں یہ اصول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ شک و شبہ کے مقامات سے اپنے آپ کو بچاؤ یعنی ایسی جگہ نہ جاؤ کہ لوگ تم سے بدگمان ہو جائیں مثال کے طور پر کوئی مشکوک جگہ ہے تمہارا وہاں سے گزرنا کسی اچھے مقصد سے ہے لیکن اگر اس کا خدشہ ہے کہ لوگ بدگمان ہو جائیں گے تو تمہیں اس سے گریز کرنا چاہیے ایسے ہی ہر اس کام سے ہر اس عمل سے ہر اس کردار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جس سے تمہاری عزت خطرے میں پڑھے تمہارے بڑے پارے میں بدگمانی کا ماحول قائم ہو لیکن یہ لفظ حدیث میں ثابت نہیں ہے بڑے علمانِ محققین نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح کا لفظ حدیث کی کتابوں میں نہیں پایا ہے عراقی رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی احیاء العلوم کی تخریج فرمائی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس لفظ کو حدیث کے طور پر پیش فرمایا ہے تو جب امام زین الدین عراقی رحمت اللہ علیہ نے تخریج فرمائی تو اس کے بارے میں فرمایا لم اجد لہو اصلا یعنی حدیث میں ہمیں اس کی کوئی اصل نہیں ملی ہاں ابن عدی کی زعفہ جو ضعیف راویوں پر کتاب ہے ابن عدی کی اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے اس کی سند میں بھی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے وہ قول یہ ہے من عرز نفسہ موازعت تهم فلا یلومن من اساء بھی الظنہ جس نے اپنے آپ کو تحمد کی جگہ میں ڈالا تو اس کو اگر کوئی بدگمانی سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے اس شخص کو ملامت نہیں کرنا چاہیے جو اس سے بدگمان ہو رہا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے بہرحال میں نے یہ تنبیہ کر دی اور وضاحت کر دی تاکہ ہمارے علماء اس کو حدیث کے طور پر نہ نقل فرمائیں اور احتیاط کریں اب ہم اس کے معانی کی طرف آتے ہیں اس کا مطلب کسی نہ کسی درجے میں ثابت ہو جاتا ہے ان دلائل سے ہمیں استدلال کرنا چاہیے ایسے موقع پر وہ دلیل کیا ہے جس سے یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے اور دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدگمانی کے اور تحمد کے اور شک و شبہوں کے مقامات سے بچانا چاہیے ایک مشہور حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے وہ اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ رکھنے کا سامان کر لیتا ہے اس سے رہنمائی ملتی ہے کہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنا بھی دین میں مطلوب ہے اور شک و شبہوں کی جگہوں سے جو آدمی بچاتا ہے اپنے آپ کو وہ آدمی اپنی عزت بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اپنا دین بھی محفوظ رکھتا ہے دوسری دلیل بخاری اور مسلم میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتقف تھے مسجد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے گئیں ایک رات اور جب واپس ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے دروازے کے قریب کچھ لوگ گزرے دو لوگ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور جلدی سے آگے بڑھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو یہ عورت میری بیوی صفیہ ہے وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کے بارے میں تو بدگمانی کبھی نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے کتنی اچھی رہنمائی ہے جو ہمیں سیرت سے ملتی ہے بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے تمہارے بارے میں تمہیں ایسا کر رہے ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کی پروہ نہیں کرتے ہیں یہ صحیح عمل نہیں ہے اور یہ صحیح رویہ نہیں ہے انسان کو اپنا دامن محفوظ رکھنا چاہیے اپنا کردار اپنی عزت اور اپنی ایمیج صاف رکھنا چاہیے تب ہی تو وہ دعوت کا کام انجام دے سکتا ہے ورنہ تو جب شک و شبوں میں مبتلا رہے گا اس کی طرف شک کی انگلیاں اٹھیں گی تو پھر اس پر کسی کو اعتماد نہیں رہے گا اب اس کے مقابلے میں ایک اور بات ہے اس کی بھی ہم وضاحت کر دیں اس کے لیے تو یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے آپ کو شک کی جگہ میں نہ ڈالے لیکن شریعت نے فریقین میں ہر ایک سے وہ بات کہی ہے جو اس کے لیے مناسب ہے اس شخص سے یہ کہا کہ تم بدگمانی میں اپنے آپ کو نہ لے جاؤ بدگمانی کی جگہ میں نہ جاؤ لیکن دوسری طرف دیکھنے والے لوگوں سے کہا کہ اگر کبھی تم کسی کو ایسی جگہ میں دیکھو اور وہ شخص بظاہر دیندار ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگوں زیادہ گمان کرنے سے اور قیاس کرنے سے بچو بدگمانی نہ کیا کرو اپنے بھائی کے بارے میں اچھا خیال دل میں لاؤ اس کی بات اس کے فعل کا اچھا مطلب نکالو ہم اکثر بدگمان ہو جاتے ہیں بہت جلدی لوگوں سے یہ اچھی بات نہیں ایک مولانا نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ ہم نے اپنے تخت کے نیچے ایک مٹکا رکھا جس کے اوپر کپڑا باندھا کپڑا اس لیے باندھا گیا تاکہ مکھی مچھر سے حفاظت ہو یا اور کوئی مقصد ہوگا تاڑی جو لوگ پیتے ہیں وہ بھی مٹکی میں تاڑی رکھتے ہیں اور اسی طرح سے کپڑ کو باندھ لیتے ہیں تو ایک صاحب نے جب مولانا وہ بیان کرنے لگے مولانا تو بہت پیتے ہیں تو یہ عجیب و غریب بات ہے جو ہمیں ان مولانا نے خود سنائی اپنا واقعہ بتایا برحال بدگمانی کا دائرہ بڑا وسی ہے شریعت نے کہا ہے کہ اچھا خیال اپنے بھائی کے بارے میں دل میں رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھونٹی بات ہے سب سے جھونٹی بات ہے اس کو بات کیوں کہا تو دو مطلب ہو سکتے ایک تو یہ کہ بدگمانی سے کہی جانے والی بات سب سے جھونٹی ہوتی تو ادھر ایک لفظ محضوف مان لو کلام الزن حدیث الزن اکذب الحدیث یا پھر یہ مطلب ہے کہ بدگمانی میں آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے تو خود سے بات کرتا ہے بدگمانی میں اور یہ جھونٹی بات ہے جو آدمی اپنے ہی دل میں اپنے آپ سے کسی کے تعلق سے کرتا ہے بہرحال دو طرفہ بات ہے ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور کوئی اس کا عمل اگر سامنے آتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کے عمل اس کے قول کا اچھا محمل اچھا مطلب نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن سامنے والے کو اور خود اس انسان کو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ وہ اپنی عزت کو محفوظ تو ہم کا لفظ ثابت نہیں ہے اور اس کو بیان کرنے سے اس لفظ سے گریز کرنا چاہیے اور دوسری دلیل جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی اس سے استدلال کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو طرفہ بات ہے ان دونوں کو اپنے بارے میں نافذ کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين وصلا اللہ وسلم على نبیه الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین